ابو دعود اور ترمیزی میں دودھ کو دوا بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر بیماری کے لیے دوا نازل فرمائی ہے پس گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کے درختوں سے چرتی ہے تبرانی کے ایک حدیث اس میں بھی گائے کے بارے میں یہی کہا گیا کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے اس کا مکھن دوا ہے اس کا گوشت بیماری ہے ابو نعیم مستدرک الحاکم اس میں یہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے تمہارے فائدے کے لیے گائے کا دودھ ہے یہ اور مکھن مفید دوای ہیں البتہ اس کے گوشت میں بیماری ہے اب یہ دیکھئے گوشت ہم کھاتے ہیں لیکن حدیث مبارکہ کی روح سے بیماریاں کھا رہے ہیں اس کے بعد ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تو بیمار نہیں ہوا کرتے تھے ہم بیمار کیسے ہو گئے تو صحابہ کرام نے میرے خیال میں کبھی میں نے کسی حدیث میں کسی واقعے میں نہیں پڑا کہ انہوں نے گائے کھائی ہو اب یہ یہاں پر مسلمان اس لیے غلط ہیں کہ اگر وہ اسلامی فریضہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ کوئی اسلامی زبیحہ کیا جائے گا اور اس گائے کو کھایا جائے گا اسلام سے اس جھگڑے کا کوئی تعلق نہیں یہ ان کا ایک ٹریڈیشنل ہے ان کے جذبات ہیں ان کے ایموشنز ہیں وہ اسے کھائیں نہ کھائیں اسلام سے گائے کھائے جانے کا کوئی تعلق نہیں اگر کوئی اسلامی جہاد سمجھ کر ہندووں کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے گائے کٹنے پر اور زد کرتا ہے کہ مجھے ہر صورت میں گائے کٹنے ہیں تو وہ یہ سمجھ لے کہ حدیث دو حدیث ہم نے پڑھی ان میں منع کیا گیا ہے گائے کے گوشت کو لہذا مسلمانوں کے لیے بھی گائے کا گوشت بہتر نہیں ہے مجبوری میں کھایا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی جہاد نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا اور اس کے خاطر یہ جو وائلنس پیدا کیا جاتا ہے انڈیا کے اندر یہ مسلمان اس حوالے سے غلطی پر ہیں